بچہ اگر کلرز لینے کو زد کرے آپ مارکٹ جائیں اور اسے آئل پینٹس لے دیں یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے بچے کی عمر کے مطابق آپ اسے میڈیم لے کے دے سکتے ہیں جس سے اس نے کام کرنا ہے آئل پینٹس چونکہ آئلی ہوتے ہیں آئل پینٹس کے لیے خاص قسم کا لیکوڈ بھی ہوتا ہے جس کو ہم آئل پینٹس کو تھن کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں تو بچہ اسے ہینڈل نہیں کر پائے گا اب کبھی بھی بچے کو ایک تھک آئل پینٹس کو ہینڈل کرنے کے لیے ایک اس طرح کا لیکوڈ دیں جو کہ فلیمیبل ہو جو الرجی کے جس کی وجہ سے سمٹمز ہو سکتے ہیں یوز کرنے کے بعد جس کو بچہ پروپرلی ہینڈل نہیں کر سکتا بچہ اگر روم میں کام کر رہے تو اس سے سمیل ہوتی ہے ان لیکوڈز کی کیونکہ اگر ہم لینسیڈ آئل کی بات کریں کہ بچہ لینسیڈ آئل سے کام کرے آئل پینٹس کے لیے لینسیڈ آئل بچہ تو ہینڈل نہیں کر سکتا وہ تو ایک پروفیشنل لیول پہ جب آپ کام کرتے ہیں تب کر سکتے ہیں اس لیے بلکل بھی چھوٹے بچے کو آئل پینٹس یا برشز لے کے مت دیجئے اگر آپ چھوٹے بچے کو پینٹس لے کے دینا چاہتے ہیں کلرز تو اسے وارٹر کلرز لے کے دیجئے یا آپ اسے اکریلک کلرز اکریلک کلرز بھی بہت اچھی لیول کے ہیں پوسٹر کلرز آپ لے کے دے سکتے ہیں پوسٹر کلرز کا بچے کو نقصان نہیں ہے بچے کے اگر ہاتھ پہ لگ جاتا ہے بچے کے اگر چہرے پہ لگ جاتا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اگر آپ بچے کو وارٹر کلرز لے دیں تو اس کا بھی کوئی نقصان نہیں ہے آئل پینٹس میں جو اگر کیروسین آئل یا ٹیرہ پائن آئل یہ بھی کچھ لوگ یوز کرتے ہیں بہت میرے خیال میں لنسیڈ آئل ہی یوز کرنا چاہیے آئل پینٹس پندرہ سال سے چھوٹے بچے کو بلکل مد لے کے دیجئے اسے پوسٹر کلرز یا وارٹر کلرز لے کے دیجئے یا پینسل کلرز لے دیجئے اب بات ہے اگلی کہ ہم نے اگر پوسٹر کلرز یا وارٹر کلرز لے دیئے ہیں تو اب ہم بچے ان کے ساتھ کہاں کام کرے گا بچے کو کینوز لے کے دینے پڑیں گے آپ کو بچہ ڈائریکٹ پیپر کے اوپر کام نہیں کرے گا پیپر پہ کام کرے گا تو ڈیفینٹلی وہ ایریٹیٹ ہو جائے گا پیپرز پہ جب ہم وارٹر گراتے ہیں تو وہ پیپر جو ہے وہ ٹیڑا میڑا ہو جاتا ہے پانی کو زیادہ جذب نہیں کر سکتا ہے ایک لیمٹ تک اس لئے چھوٹے سائز کے کینوزز بچے کو لے دیں یہ کام ضرور کریں اور بچے کو جو ہائیلی پروفیشنل ایکوپنٹس ہیں وہ بھی بالکل مت لے کے دیں یہ آپ سب کے لئے ہیں اپنا بہت سا خیال رکھئے اسلام علیکم